اسلام علیکم میں ہوں ازاز سید پروگرام ٹاک شاک کے لیے آج کے ٹاک شاک میں ہمارے مہمان ہیں ساجد تارڈ جو کہ امریکی پارٹی ریپبلکن پارٹی کے ایک رہنما ہے ڈاللڈ ٹرمپ کے مشیر رہے ہیں اس وقت ان سے ہم بات کریں گے کہ امریکہ کے اندر اسٹیٹشمنٹ کیا ہوتی ہے کیا ڈاللڈ ٹرمپ صدر بن پائیں گے اور سب سے اہم یہ کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جب ڈاللڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوں گے تو امران خان رہا ہو جائیں گے پھر ہم ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کی سمت کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستانیوں کو وہ کیا اقزامات کرنے چاہیے جسے پاکستانی اور پاکستان ترقی کر سکے آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کریں ساجر صاحب بہت شکریہ آپ کا ساجر صاحب یہ بتائیے کہ ایٹی سکس میں آپ گئے امریکہ میں وقالت آپ نے یہاں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھی تو بزنس شروع کر دیا وہاں پر وہاں پر وقالت پریکٹس نہیں کی شاہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے آج تک آپ کا شو مسس نہیں کی بڑی مہربان اور یہ بھی ان کو بتانا چاہوں گا کہ شاہ صاحب شاہ صاحب یو آر بارن جنرلسٹ اور پاکستان آپ کے تجزیات نالج اور ڈیڈیکیشن تو دیس پروفیشن is ریمارکیب اور دوسرا مجھے پوچھیں شاہ صاحب کہ میں ذاتی طور پر پوچھیں رمز اور معرفت پر بہت بلیو ہے میں جب یہاں لاک کر رہا تھا میرا کوئی پروگرام نہیں تھا امریکہ جانے کا لیکن اس کے بعد میرے والد صاحب مجھے کمپیل کرتے ہیں مجھے پوش کرتے تھے کہ ایل ایم کرو جا کے انگلینڈ سے تو میں اس وقت پاکستانیوں کا بہت کم ٹرنڈ تھا کہ امریکہ جا کے پڑھیں تو میں نے کوشش یہ کی کہ میں آئی شوڈ وارک اگینس دہ وینڈ اڈ گو سٹڈی ان یو ایس تو پھر میں نے وہاں سے ایل ایم کیا پھر میں نے وہاں سے بزنس پڑھا بھی پڑھایا بھی لیکن یہ کہ وقالت وہاں کرنا اور یہاں بھی کرنا آپ کو ایٹلیس اپنی پریکٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے دس سے پندرہ سال چاہیے ہو میں جس ٹریک پر تھا میرے اخراجات اور چیزیں اور دوسرا آہ ائیس ٹلٹنگ ٹوورڈز بزنس ای بارٹ نی امریکن ڈریم اور وہ امریکن ڈریم کے حساب سے بزنس زیادہ سوٹ کرتا تھا تو میں نے نائنٹین ایٹی ایٹس میں بزنس شروع کیا اور پھر اس کے بعد پیچھے مڑکے نہیں دیکھا خدا کی ذات نے مجھے بہت کامیاب کئی کارو باروں میں کیا سب سے زیادہ جو چیز امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں میری اچیومنٹ تھی میری والدہ ستارہ سال سیمنٹی نیئز میرے ساتھ وہاں رہی ہیں امریکہ میں اور میں نے ان کو ان کی بہت خدمت کی اور آج جو کچھ بھی میں ہوں میں سمجھتا ہوں میرے دوستوں کی میرے والدین کی دعائیں میری محنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اچھا ساجن صاحب یہ بتائیں کہ جب ڈانلڈ ٹرم امریکہ کی سیاست پہ قدم جمع رہے تھے تو ان کا ایک امپریشن یہ تھا اور شاید ابھی بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کے اتنے ہامی نہیں ہے ایک امپریشن ہے علاقہ ابھی ریسنٹ ہی کچھ مشیگن میں کچھ مسلمانوں نے ان کی حمایت بھی کی ہے تو آپ ایٹ ڈائٹ ٹائم ڈانلڈ ٹرم سے جان ملے یہ کیا وجہ بنی کہ آپ ڈانلڈ ٹرم کی حمایت میں آگئے ہیں ایک سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ میں پہلے ہی اور یہ بتانا ضروری ہوگا کہ براک اوبامہ سے پہلے زیادہ تر مسلمان اور پاکستانی اور ریپولکن ہی ہوتے تھے میں کیونکہ بزنس مین تھا میں نیٹ ورکن جب جاتا تھا ریپولکن پائیٹی کے ایونٹس میں تو میں انجوائے کرتا تھا وہاں سے نالج لے کر آتا تھا ایک سپیرٹ لے کر آتا تھا کامیابی کی طرف ورسز ڈیموکرٹ پائیٹی یہاں پہ جب ڈانلڈ ٹرم صاحب کا انہوں نے سفر شروع کیا اور دوسرا میں ہمیشہ انٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہوں ہمارے امریکہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی دیفینیشن کچھ اور ہے جب کوئی بھی سیاستدان باون سال واشنگرین ڈی سی میں رہتا ہے جو بائیڈن کی طرح ہم اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ ہی کہتے ہیں تو اس میں در حقیقت آباس انٹی اسٹیبلشمنٹ اور آئیہ ہاب سٹیڈیڈ دے ہسٹی آف امریکہ ہسٹی آف ڈیموکریسی تو حکومت جو ہے وہ اس اپاپلک سرویس دیموکریسی اس اپاپلک سرویس فنڈامینٹل ڈیفرنس کے دانلڈ ٹرم صاحب پیسہ کما کے سیاست میں آئے بایڈن نے سیاست میں آکے پیسہ کمایا تو یہ ایک فنڈامینٹل ڈیفرنس تھا میں سمجھتا تھا اور دوسرا جبوریت کو جب آپ پڑھتے ہیں ڈیموکریسی کو پڑھتے ہیں تو جرنل میسیز میں سے لوگ آکے ایک کامن مین لوگ آکے اپنی پبلک سروس آفر کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے ہماری جو صوبوں کی اسمبلیاں ہیں وہاں پہ جو میمبرز آف اسمبلیز ہیں ان کو ٹی اے ڈی اے دیے جاتا ہے ترخواہ نہیں دی جاتی تو در حقیقت اس سپیرٹ میں اس ڈیفینیشن میں ڈانلڈ ٹرم صاحب فٹ آتے تھے اور دوسرا ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے آج بھی ہے کہ میڈیا لیفٹ ونگ میڈیا انٹرپرائز جرنلیس نہیں لیفٹ ونگ میڈیا انٹرپرائز ہمیشہ ان کے خلاف رہا ہے اور وہ ہمیشہ لیفٹ کی سائیڈ پہ رہا ہے ہمیشہ ڈیموکریٹ پائٹی کے ساتھ رہا ہے وائٹ ہاؤس کو شیلڈ کرتا رہا ہے اور یہ ہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہی اس انٹی امیگریشن ہی اس انٹی مسلم اور جو بین کی بات کی جاتی ہے ہمیشہ کنٹریز کی وہ جو بین لسٹ تھی اور وہ زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ ممالک کون تھے وہ ایران تھا نورتھ کوریا تھا لیبیا تھا ایراک تھا ان کنٹریز میں سے کوئی بھی داکمنٹیشن ویریفکیشن سسٹم افیکٹیڈ نہیں ہے لیکن اس کو میڈیا نے ٹویس دی اور ڈانلڈ ٹرم صاحب کو کہہ دیا کہ ہی اس انٹی امیگریشن جو بھی جوان ہوتا ہے پیدا ہو کر وہ اگر اس پر یہ لیبل لگایا جائے کہ ہی اس انٹی امیگریشن میرے خیال میں زیادی ہوگی اچھا ساجر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے امریکہ کے انتخابات پر اثرات ہم اس کے اوپر تو آئیں گے لیکن ہم پہلے امریکہ کی پالٹکس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں امریکن اسٹیبشمنٹ کہا جاتا رہا ہے کہ امریکن اسٹیبشمنٹ جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرم کے خلاف ہے تو امریکن اسٹیبشمنٹ کا کیا مطلب ہے کیا سی آئی اے ہے کیا پینٹاگان ہے کیا وال سٹریٹ ہے کیا واشنٹن کی ایلیٹ ہے کون ہے امریکن اسٹیبشمنٹ آپ نے کچھ چیزوں کو تو ایڈنٹی فائی کیا ہے ہم ان کو بھی اسٹیبشمنٹ ہی کہتے ہیں لیکن ترحقیقت اس وقت آپ دیکھیں اس وقت ہم کس کو اسٹیبشمنٹ کہہ رہے ہیں اسٹیبشمنٹ کے رول چینج ہوتے رہے ہیں ماضی کے اندر ایف بی آئی بھی ہم اسٹیبشمنٹ کا جن کا جان ایف کینیڈی کے دور میں ہور کے دور میں ان کا انفلوئنس رہا ہے سی آئی اے کو بھی کہا جا سکتا ہے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو کہا جا سکتا ہے میں مثال دوں گا آج جب ڈانلڈ ٹرمپ ساہب کے اوپر کیس کیا جاتے ہیں مرضی کی سٹیٹ میں کیس کیا جاتا ہے مرضی کا ٹرنی جنرل ہوتا ہے مرضی کی جیوری ہوتی ہے مرضی کا جج ہوتا ہے تو یہ بھی اسٹیبشمنٹ ہے اس کے بعد آج کل 295 بلین ڈالر یوکرین کو دے دیا گیا ہے تو اس وقت جو ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس ہے وہ بھی اس وقت بن چکا ہے اسٹیبشمنٹ کا حصہ ڈانلڈ ٹرمپ ساہب کا نعرہ تھا کہ میں آبیل آبیل ڈرین دا سواپ وہ مقصد یہ تھا کہ واشنڈین ڈی سی ہز بکم آن نان فنکشنیڈ باڈی آف دے کورنمنٹ مثال یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا پہلی تفاہ ایک کسی نیڈر نے کہا تھا کہ میں کانگرسمن اور سینٹرز کے اوپر ترم لیمٹ رکھوں گا بناوں گا تو انہوں نے ڈائریک چیلنج کیا سٹیٹرز کو انہوں نے ڈائریک چیلنج کیا کانگرسمنٹ کو اور سینٹرز کو وہ بھی اسٹیبشمنٹ کا حصہ ہے تو اب ہل بیٹل ہے اس وقت ڈانلڈ ٹرمپ ساہب ان کا شمار کیا جا رہا ہے کہ he was a peace president and he has ability to stop the wars اور وہ مسلسل اپنے تکریروں میں کہتے ہیں کہ اگر میں پریزنٹ ہوتا تو یہ جنگیں نہ ہوتا اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیبشمنٹ ہے یہ دیپارٹمنٹ آف ڈیفنس دیپارٹمنٹ آف مینٹا گان جسٹس یہ سارے لوگ ٹرمپ ساہب کے خلاف ہیں لگ تو اسی طرح رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کی مثال دینا چاہوں گا تین سال دیپارٹمنٹ آف جسٹس ہویا رہا ہے تین سال ایف بی آئی سی آئی ای ای سارے ایٹرنی جنرل سوئے رہے ہیں جو ہی ڈانلڈ ٹرمپ سا پریزنڈنشل کینڈیٹ بنے ہیں تو تین تین سال پرانے کیس نکال کے سامنے لے کر آئے ہیں لیکن وہ کیشز تو تھے پہلے کیوں نہیں آئے پہلے بھی آنے چاہیے تھے لیکن پہلے اگر آپ پریزنڈنشل کینڈیٹ نہ ہو آپ اسٹیبشمنٹ کے لیے تھریٹ نہ ہو تو اٹس اکے لیکن افیو وانٹ تو بکم اپریزنڈ تو پھر اسٹیبشمنٹ جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے مرضی کی عدالتوں میں مرضی کے ججوں کے سامنے مرضی کی جوریم بٹھا کے آپ کے اوپر ٹرائل کرنا شروع کر دی جاتے ہیں یہ زیادہ ہے لیکن ٹرمپ صاحب کے اوپر ایک الزام تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے امریکہ کے اندر پولرائزیشن کی پولٹیکس کی انہوں نے امریکہ کی جو سوسائٹی ہے اس کو تقسیم کیا اور اتنا تقسیم کیا کہ اٹیک جو ہے وہ وائیڈ آنس کے اوپر بھی اٹیک ہوا اور ڈیفرنٹ امریکن انسٹالیشن جن کا ایک ہسٹری ہے ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا دو جواب دینا چاہوں گا میں شاہ صاحب پہلا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ یہ پولرائزیشن براک حسین اوبامہ نے شروع کی کس طرح شروع کی اس وقت ایفریکن امریکن پاپولیشن چودہ پرسٹ ایک سٹیٹمنٹ بنانے کے لیے he became a president پھر ان کی ایک خواہش دی کہ میں ہر ڈیپارٹمنٹ کے اوپر ایفریکن امریکن کو اپوائنٹ کروں گا پھر یہی ہوا کہ امریکہ کو چودہ پرسٹ مائنورٹی نے آٹھ سال چلایا ڈانلڈ ٹرم سب اس کے ریزلٹ میں الیکشن جیتے تھے کیونکہ تو جب آٹھ سال آپ وائٹ امریکن کو سنب کریں گے ان کو سپریس کریں گے تو پھر اس کے بعد ڈانلڈ ٹرم سب الیکشن جیتے لیکن اس کا آغاز انہوں نے کیا تھا آج اس کی دوسری مثال دینا چاہوں گا مشیل اوبامہ نے آج سے کچھ ہفتے پہلے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا ہے رننگ دا وائٹ ہاؤس is a black job میرا یہ question ہوگا اگر یہی بات ڈانلڈ ٹرم سب نے کہی ہوتی کہ رننگ دا وائٹ ہاؤس is a white job تو آج CNN اور واشنٹن پوسٹ کیا کرتے آج عوام آج امریکہ کس طرح رییکٹ کرتا تو ریورس ریزیزم یہ ریپوبلکن پائٹی نے شروع نہیں کیا started from them started from the other side لیکن ان کے پاس لائسنس ہے ان کو میڈیا نے لائسنس دے رکھا ہے ان کو establishment نے لائسنس دے رکھا ہے اور تیسری سب سے بڑی بات یہ کہوں گا کہ جو بائیڈن صاحب نے ہمارے بارے میں on record کہا تھا کہ they are homegrown terrorists لیکن acceptable ہے ہم کہیں تو کچھ وہ کہتے ہیں نا میرا کتا جمی اور آپ کا کتا کتا ہے تو یہ ایک در حقیقت double standard ہے اور میں ماضی میں میں نے اس طرح کے double standard نہ امریکہ میں دیکھے ہیں نہ کہیں اور دیکھے ہیں شاید یہ پھر انٹرنیٹ کا growth ہے fake news کی growth ہے اور کچھ چیزیں out of leash ہو چکی ہیں but this is what is happening in امریکہ یہ بتائیے کہ امریکہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ جو election ہے یہ شاید تاریخ کے سب سے زیادہ polarized election ہے اور ان elections میں جو اصل فیصلہ ہے وہ swing states کریں گی تو ہمارے ناظرین زیادہ تر پاکستانی ہیں اس ایشیا میں ہیں آلدوں کے ہمارے program کے جو دوسری نمبر پہ سب سے زیادہ ناظرین ہیں وہ امریکہ میں ہیں تو ان کی understanding کے لیے بتائیے کہ یہ کتنی زیادہ آپ کو hope ہے کہ یہ swing states سے آپ جی جائیں گے اور total swing states آپ کتنی states کو سمجھتے ہیں دیکھیں میرے نظر میں سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ red and white states کو کس طرح ان کو red and white state کہا جاتا ہے swing states کا مطلب کیا ہے میرا خیال میں اچھا ہوگا یہ بھی explain کر دیا جائے امریکہ کے اندر جب بھی آپ driving license بناتے ہیں آپ american citizen ہوتے ہیں آپ کچھ چیزوں کے اندر جب اپنی farm بھرتے ہیں تو آپ declare کرتے ہیں کہ what are you either you are a democrat or you are republican اسی base پہ government کے پاس data آجاتا ہے کہ اس state کے شہری either red ہیں یا blue ہیں تو ان کو خطرہ نہیں لیا جاتا کیونکہ وہ پہلے ہی declared ہے جن stateوں کے اندر یہ تناسب مختلف ہوتا ہے اور وہ swing کرتے ہیں کبھی left پہ چلے گے کبھی right پہ چلے گے this is how it become the swing state اس وقت سات stateوں کو swing states کہا جاتا ہے یہ battleground states کہا جاتا ہے تو یہاں سب سے زیادہ focus اس وقت Pennsylvania Nevada New Hampshire ان stateوں کے اوپر زور ہے لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے کہ ہمارے پاس کیا ہوگا ان کے پاس کیا ہوگا اس کا تجزیہ میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا آج چار سا آج پچھلے کچھ عرصے سے پوری دنیا جل رہی ہے جنگیں ہیں یورپ کی جنگ امریکہ کے خون پسینے سے لڑی جا رہی ہے یوکرین کی جنگ یورپین جنگ ہے لیکن امریکہ 295 بلین ڈالر دے چکا ہے ڈانلڈ ڈرامس مسلسل کہتے ہیں کہ آفٹر پوٹن نے کیلکولیٹ کر لیا تھا کہ ہی شوڈ ٹیک اڈوانٹیج افراد امریکنس ڈوانٹ ڈوانٹ انہوں نے اکرین میں اس کا فائدہ اٹھایا بی بی نتنیہو کو پتا ہے کہ امریکہ is headless he's a leaderless بائیڈن صاحب آج کسی کو کوئی پتا نہیں کہا ہے وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں آج نورت پوریا سے ایک ہزار سے زیادہ فوجی یوکرین کی جنگ میں جا چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ امریکہ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکے گا یارہ دفعہ ٹونی بلکن صاحب نے اسرائیل کا دورہ کیا اسرائیل ان کی بات سن کے راضی نہیں برنی سینڈرز نے ہاؤس کے فلور پہ کہا ہے کہ اس سے زیادہ بیچارگی کیا ہوگی کہ سارا پیسہ امریکہ کا سارے بم امریکہ کے لیکن اسرائیل ان سرکمسٹانسز میں دوسرا سب سے بڑا کویسٹن یہ ہوگا کہ جو بائیڈن صاحب جو کہ صحت ان کی کمزور ہے بیمار ہیں لاچار ہیں بزرگ ہو چکے ہیں اگر وہ الیکشن لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو کنٹری کون چلا رہا ہے پچھلے ساڑھے تین سال سے کون چلا رہا ہے میرے پاس اس کا جواب موجود ہے لیکن لوگوں کو اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ جو آپ کنزربیٹیب بات کر رہے ہیں لیکن آج بلکہ وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ تھی ان کے پریس سیگریٹری نے کہا تھا کہ پریزنٹ can only work from 10 to 5 question کیا گیا تھا کہ اگر آٹھ بجے رات کے کوئی ایمرجنسی آجے تو decision کون لے گا یہ سارے سوال ہیں لیکن ہمارا left wing میڈیا جو ہے یا left wing liberal لوگ ہیں وہ اس چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری ایک بات اور مزید کرنا چاہوں گا مگر مجھے اجازت دیں اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں conservative اور ڈانلڈ ٹرمپ صاحبی سمجھتے ہیں کہ camilla harris ایک political coup کی ذریعے candidate بنی ہے وہ political coup کی اس طرح ہے کہ اس وقت camilla harris ایک normal democratic process کے ذریعے presidential ticket تک نہیں پہنچی ہے وہ primary process کے بغیر پہنچی ہے ان کو ایک کرنے کا موقع ہی نہیں ملا جس کو ہم کہتے ہیں یہ political coup ہے اب دوسری زیادتی امریکہ کی جمہوریت کے ساتھ کیا ہوئی ہے بائیڈن صاحب sitting president انہوں نے اپنے نام پہ پیسہ کٹھا کیا اپنی policies اور mandate کے بیس پر پیسہ کٹھا کیا اور وہ پیسہ camilla harris کو دے دیا گیا ہے یہ دوسری سب سے بڑی دھاندلی ہے لیکن اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کو نہ صرف establishment پرکٹ کرتی ہے میڈیا بھی shield دیتا ہے اس طفعہ جو election ہوں گے امریکہ میں اس میں وائلنس کا کوئی خطرہ موجود ہے وہ وائلنس ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے ہوگی میں مثال دوں گا وہ تو پھر وائلنس ہوا تو پھر دونوں طرف سے نہیں ہوگی دونوں طرف سے نہیں ہوگی دونوں طرف کے پیرنٹ اسوسییشن پیرنٹ ٹیچر اسوسییشن جو کہ ایک سکولوں کا میٹر ہوتا ہے وہاں سے ایف بی آئی نے آکے پیرنٹ کو عرès کیا ہے ایف بی آئی اس بین یوز از ای ٹول اگر پیرنٹ یہ اپنی میٹنگ میں پوچھے کہ میرے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے اور ان کو اٹھا کے ایف بی آئی لے جائے دوسری میں بات کرتا ہوں میں آپ سے کوئیسٹن کرنا چاہوں گا ہسٹری کے حوالے سے چھے جنروری ٹھیک ہے خلاف ہوا کچھ ہوا وائٹ ہاؤس پہ بلیک لائیو میٹر اور انتیفہ نے اٹھا کیا کوئی ریسٹ ہوئی اس میں سے ان کے پاس لائسنس ہے ریزن ہے اس کو لیفٹ میں میڈیا لائسنس دیتا ہے اسٹیبلشمنٹ لائسنس دیتی ہے اور لبرل وائٹ امریکن ان کو رائٹ دیتے ہیں کہ you burn it and you have a right to do that you have a license to do that آج امریکہ میں نیو یورک اندر امریکن بچے مسلسل ان کو بتایا جاتا ہے امریکہ کے جھنڈے جلاتے ہیں کہتے ہیں we are hamas حالانکہ ان کو hamas کے spelling نہیں پتا لیکن ان کو شیلڈ دی جاتی ہے ان کو نہیں پکڑا جاتا ہے لیکن اس وقت اگر ریپبلکن ہمیں تو ٹائٹل بائیڈن صاحب نے دیا ہے کہ we are home grown terrorists this is not fair آپ یہ بتائیں کہ اگر امریکی صدر بنتے ہیں ڈانلڈ ٹرم تو کیا غزہ میں جو اسرائیل کی طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جو میڈل ایس کا سب سے بڑا conflict ہے ہزاروں بچے عام افراد مارے گئے ہیں شہید ہوئے ہیں کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے اس پہ بات کرتے ہیں first of all آپ کے دیکھنے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں پائیٹی ہیں پرو ازرائیل دونوں پائیٹی کیوں ہیں وہ بھی بتا جے اس سوال کا جواب پڑھنے سے پہلے آپ کو چاہیے امریکہ کی ہسٹری پڑھیں امریکہ first world war اور second world war سے پہلے کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا ان کو بنانے والے کون ہیں European scientists جو majority Jewish اور German تھے انہوں نے جا کے امریکہ کو بنایا آج امریکہ کے نرف سسٹم کے اوپر ان کا کنٹرول ہے کس کے ذریعے تعلیم کے ذریعے scientific achievements کے ذریعے آج بھی دنیا کے جتنے نیو ٹیک سٹارٹس اپ ہیں سارے اسرائیل سے شروع ہوتے ہیں ساری پاور ہے اب اس کے بعد دوسرے سوال پہ چلتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب اس کا کیا کریں گے ڈانلڈ ٹرم صاحب اس دو چیزوں پہ بول چکے ہیں سب سے پہلے مسلسل اپنے تقریروں میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ پریزیڈنٹ ہوتے تو جنگ ہوتی نہ کیوں نہ ہوتی ایران کے اوپر ان کی سینکشنز تھی اور سینکشنز کام کر رہی تھی براک اوبامہ نے ناکک ڈالروں کی بارش کی پونڈوں کی بارش کی ایران پر پیسے دیئے کیش اور اس کے بعد ان کی سینکشنز کمزور کیا انہوں نے پٹرول نکالا انہوں نے بھارت کو بیچا چائنہ کو بیچا اور پیسے بنائے وہ پیسہ کہاں گیا وہ حماس حضباللہ اور ہوتیز کے پاس گیا جس کی وجہ سے آج میڈلیز جل رہا ہے ڈالر ٹرمپ سب بلیو کرتے ہیں اس چیز کا وہ کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں اپنی تقاریر کے اندر کہ وہ اگر پریزیڈنٹ بنیں گے تو وہ اسرائیل سے کہیں گے کہ اپنا آپریشن جلد سے جلد مکمل کر کے واپس چلے جائے اور اس کے بعد اس جنگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے میشنگن میں اس وقت بہت زیادہ مسلمان ہے ان کی سپورٹ حاصل ہے انہوں نے انڈورس کیا ہے بیسٹ اون دا سیم پرنسپل تو ایک اور کانفرکٹ بھی ہے وہ ہے پاکستان اور انڈیا کا کانفرکٹ اس کے اوپر جو ٹرمپ ہے ان کا کوئی سٹیٹمنٹ ابھی ریسنٹ تو میں نے نہیں دیکھا تو کیا یہ بھی ریپبلکن پارٹی اور ڈرنالڈ ٹرمپ کی پلیٹ کے اوپر ہوگا دیکھیں اس پہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ پاکستان اور پاکستانی ڈائسپورا اس پاکستان کے پراؤولمز کے لیے کتنا لابی کرتے ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو صرف پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی کی لابی کامیاب ہے ایدھر یہ بات ان کے ایجنڈے پہ ہے یا نہیں ہے میں ان کو ان کی تعریف کروں گا کہ کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ایک سو ستائیس آرٹیکل لکھائے کس خوبصورتی کے ساتھ قراردادیں منظور کرائیں کس خوبصورتی کے ساتھ آرکس فورڈ یونیوریسٹی کا چانسلر کا الیکشن لڑا جا رہا ہے میں تعریف کروں گا ان کی اچیومیٹ ہے گلا ضرور ہے کہ کاش یہ ساری چیزیں پاکستان کے لیے کی جاتی یہ پاکستان میں بہت بڑا ایمپریشن ہے اور یہ ایمپریشن پی ٹی آئی نے دیا ہوا ہے کہ جو ہی ڈانلڈ ٹرمپ آئیں گے عمران خان صاحب جیل سے باہر چلے جائیں گے ابھی لطیف خوصہ صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا اور بھی ان کا لیڈر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ہمارے ذرا لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کیا ایسا ہوتا ہے امریکہ میں یا ڈانلڈ ٹرمپ کو عمران خان صاحب سے اتنی وہ بتا کے وہ ان کو ریلیز کر دیں گے نہیں ایسے میرا خیال میں میرا میری جو اقارڈنی ٹو می سٹیڈی اف پولیٹیکل سائنٹ اور ہسٹری it is it doesn't it doesn't look like it it will happen لیکن دو مثالیں دینا چاہیں خان صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مذہبی تڑکہ لگایا ہے مذہبی ٹچ دیا ہے انٹی آرمی سیگمنٹ کے اوپر انویسمنٹ کی ہے لیکن ان بچوں سے میں یہ کویسن کرنا چاہوں گا کہ یہ absolutely not کس کو کہا گیا تھا رجیم کس نے چاہے ڈانلڈ لو کون تھا کون تھا اس کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے میری حکومت گرائی ہے آج انہی کانگرسمین اور سینٹروں کو جو سارے اسرائیل سمپتائزر ہیں سارے اس وقت اسرائیل کو پسلا دینے کے حق میں ہیں ان کو فنڈنگ کر کے صرف ایک پائٹی کے لیے آپ ایک شخص ایک واحد شخص کے لیے آپ ان کی سپورٹ حاصل کر رہے ہیں لیکن مجھے یہ مجھے یہ بتایا جائے کہ is it possible کہ ایک سابرن کنٹری کے انڈیپینڈنٹ جوڈیشل سسٹم میں انٹرفیرنس پاسیبل ہے اور تیسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں ڈانلڈ ٹرم صاحب کا کیا فائدہ ہے کرم صاحب کے پاس ایک امبار لگا ہوگا مسائل کا جنگیں ان کے سامنے ہیں اور وہ ایک اٹھارہ سات سمندر پار ایک پولٹیکل پائٹی کو جا کے سارا کچھ ان کی جھولی میں ڈال دے گے is how it is possible لیکن جس طرح کہا جاتا ہے یہ سیاست نہیں جہاد ہے ایہ کنابدو ایہ کنستائین ہے ساتھ ہی جلسے سے نچڑنو جی کردہ ہے ساری چیزوں کے صبح بعد کچھ ہوتی ہے شام کو کچھ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ایک کیاس ہے میں نے دو question آپ کے دیکھنے والوں سے کرنا چاہوں گا دکھ کے ساتھ تین کروڑ بچہ اسکولوں میں نہیں جا رہا چار کروڑ لوگ بیگر ہیں پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر سات کروڑ لوگوں کے بارے میں کسی نے آج تک بات کی ہے اردو میں ٹویٹ کرنا پڑتا ہے کسی نے quantum physics کی بات کی ہے کسی نے آج تک artificial intelligence کی بات کی ہے کسی نے agriculture country کی agriculture production پہ بات کی ہے کسی نے بات کی ہے کہ ہمیں trade بھارت سے کرنا چاہیے ہمیں trade افغانستان کے ساتھ چاہیے کسی نے بات نہیں کی کسی کے پاس کوئی solution نہیں ہے آپ ڈی چوک پہ اپنے لوگوں کے بچوں کی dead bodyیاں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے اپنے بچے سارے لندن بیٹھے ہیں یہ کس قسم کا تضاد ہے یہ یہ بتائیں کہ آپ نے امران خان کی گورنمنٹ بھی دیکھی اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور ابھی ایک دفعہ پھر شہباز شریف صاحب بحکومت کر رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ serious ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا یہ بھی ایک time pass گورنمنٹ ہے جو کہ صحیح focus صحیح چیزوں پہ نہیں کر پا رہے ہیں میں دو چیزیں as a third party observer بات کرنا چاہوں گا ایک منٹ کے لیے سوچیں میں امریکہ میں بیٹھا ہوں آپ کے country کے بارے میں میں نے کوئی رائے بیلڈ کرنی ہے اب نقشہ کیا پیش ہو رہا ہے ڈیلی بیس پہ علی امین گھنڈا پور صاحب چیلنج کرتے ہیں میں پنجاب کی پولیس کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا میں بارات لے کر آ رہا میں پاکستان بند کر دوں گا دوسری طرف آپ کے بارہ سفیروں کی اوپر حاملہ ہوتا ہے دو چائنیز ورکر کراچی میں مانے جاتے ہیں میں as an American آپ کا future کس طرح پرٹیکٹ کروں گا میں امریکہ سے ہٹ کے پاکستان وزٹ کرنے آوں گا نہیں آ سکتے تو میں پاکستان کا future کس طرح بیلڈ کروں لیکن at the same time SEO بھی یہاں پر ہوئی وہ بڑا کامیاب ایک event تھا اور بڑا ایک میگا event تھا دیکھیں دو چیزیں میں اس پہ بھی اتراز آت میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ ان circumstances میں دو دن پہلے SEO سے پہلے اسلام آباد غزہ کا نقشہ پیش کر رہا تھا مجھے کسی نے فائر برگیڈ کی گاڑیاں اسلا سو سے زیادہ افغانی جو قرائے پہ تھے انہوں نے حملہ کیا اسلام آباد پہ دو دن پہلے SEO سے اب SEO ہوتی ہے آپ کے پڑوسی آپ کو کہہ جاتے ہیں peace first trade later سادی کشمیر میں چھے ساتھ بندے مارے جاتے ہیں کل پھر مارے گئے ہیں پھر اس کے بعد میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا آپ کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے آپ کبھی کسی چیز کو فالو اپ نہیں کرتے ہیں آپ پلان بناتے ہیں آپ کے سیکٹری جو کہ سارے فورن ایجوکیٹڈ ہیں بڑے بڑے خوبصورت پاور پوائنٹ پرزنٹیشنز بناتے ہیں لیکن فالو اپ میں آپ پیچھے رہ جاتے ہیں آپ نے سی پیک کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے سی پیک ڈلیور کر پائے ہیں آپ آج آپ نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر چاہیے تو یہ تھا کہ چینیز پریمیر گوادر میں جا کے اس کے ائرپورٹ کا افتتا کرتا لیکن آپ کاغذ پر پراجیکٹ بنا لیتے ہیں آن گراؤنڈ ریالیٹی میں زیرو یہ بتائیے ساجد کہ پاکستان میں جو عام آدمی ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے نوجوان بچوں کا جو پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو چکا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ بیرونے ملک جا رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو یہاں پر ہیں ایز ای امریکن پاکستانی آپ کیا سجس کریں گے پاکستانیوں کو کہ وہ کن کن چھوموں پر تعلیم حاصل کریں تاکہ ان کا فیوچر بنے میری اس وقت سب سے زیادہ تکلیف اور پین کا باعث وہی بچے ہیں تین کروڑ بچہ جو سکول نہیں جا رہا اور تقریبا پانچ چھ کروڑ جو ڈگریوں لے کر بے روزگار پھیتا ہے میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں آپ ہر ایک کے ہاتھ کے اندر سمارٹ فون موجود ہے اس وقت دنیا کی کئی یونیورسٹیز آپ کو فری آن لائن ایڈوکیشن دیتی ہے سپیشلی انٹرنیٹ کی میرے پاس اس کی مثال یہ موجود ہے کہ اس وقت میاں چننوں کے اندر ایمازان دراپ شیپنگ میں بہت کاروبار ہو رہے ہیں بچے پاکستان کا ہر شہر جو ہے وہ میاں چننوں کیوں نہیں بنتا ایک تو مجھے یہ گلا ہے دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ امریکہ اور چائنہ کی طرف دیکھنا فیوچر کے لیے یا ڈنکیاں لگا کے یورپ جا کے اسی کو مستقبل دیکھنا یہ سلوشن نہیں ہے یہ اپنے مسائل سے بھاگنے سے مترادف ہے میں خود یہاں سے بھاگ کر گیا ہوں لیکن میں جب یہاں سے گیا تھا اس وقت سمارٹ فون موجود نہیں تھا آج آپ جہاں بیٹھے ہیں آج آپ کنٹینٹ پروڈیوز کرنا شروع کر لیں میں ایک چھوٹی سی مسائل لیتا ہوں میں انٹرنیٹ پہ کئی بچوں کو دیکھتا ہوں وہ کسی کے گانے کسی کے آرٹیکل ٹرانسلیٹ کر کے نئی ویب سائٹ بنا کے پیسے بنا لیتے ہیں میرے بچے اس سائٹ پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں میرے بچے انگلیش اور میت سے کیوں ناراض ہیں میرے بچے آئیٹی فیشل انٹریجنس سے کیوں گھبراتے ہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے اباسیت دور کے بعد عراق میں جب ہلاکو خان نے اٹیک کیا ہم نے اس کے بعد تعلیم سے ناراضگی کر دی ہم نے اس کے بعد ریسرچ کرنا بند کر دی ساتھ ساتھ زبانوں میں کتابوں کی ٹرانسلیشن ہوتی تھی عراق کے اندر اچھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کو پاسیبیلٹی نظر نہیں آتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو عمران خان رہا ہوگے کیا دیکھتے ہیں فیوچر پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کا شباز شریف ریڈ کر رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اسٹرپلشمنٹ بڑی سٹرونگ ہے تو فیوچر کیا ہے آپ کی نظر میں دیکھیں میری نظر میں پاکستان نے سانس لینا شروع کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور عرقزیب صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا میں کہوں گا یہ بات فائننس منسٹر فائننس منسٹر ان کو کریڈٹ جاتا ہے ابھی ریسنڈی ان کا ویلسن سینٹر میں تھا میں نے سنا ان کا انٹریکشن ویری نائس جنٹلمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اچھے فیصلے کیے گئے ہیں لیکن مزید اچھے فیصلے کی ضرورت ہے لیکن خدا را ریکویسٹ ہے میری پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت آپ سے پیار مانگتا ہے اور جہاں پہ جہاں پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے وہاں سے پیسہ اور ایکانومی بھاگ جاتے ہیں کوشش کریں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں سیاست کو سیاست رہنے دیں پولٹیکل اوپینین کو پولٹیکل اوپینین رہنے دیں اور انہی سیاست دانوں نے پہلے دو پارٹی تھی لوگوں کو گلا تھا یہ باریاں بنا بنا کے آتے ہیں تھرڈ پارٹی کا تجربہ کیا گیا نہیں چلا لیکن اس کو ڈیڈ اینڈ نہیں سمجھ لینا چاہیے میں یہ سب سے پہلا کویسٹن یہ ہوگا مرشد پاک کا ڈیسیزن اسمبلیوں سے رزائن دینا یہ ٹھیک بات تھی یہ جمہوریق دار ہیں ان کی ہر سیونٹی پرسنٹ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومتیں موجود تھی صوبہ سرہد کے اندر لوگوں کی جمہوری تربیت کرتے لیکن نہیں کیا گیا پاور پالیٹکس پر بلیو کیا گیا ہے کیا وجہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ عبران خان کا بھی کوئی فیوچر نہیں دیکھیں فیوچر کیا ہوگا ان کی ایج دیکھی جائے ان کے حالات دیکھے جائیں جو الیکٹیبلز کا پہلی دفعہ لفظ میں نے ان کے موں سے سونا تھا مختلف پارٹیوں کے لوگوں کو توڑ کے جہانگیر ترین سب اپنے جہازوں پر لاتے رہے ہیں this is what the PTI is about اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتا دیں اس وقت PTI پانچھے یوٹیوبرز کے اوپر depend کر رہی ہے وہی PTI کو اس وقت آکسیجن دے رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو آرمی کیف ہے جنرل آسم منیر یہ امریکہ میں بھی ہو کے آئے ہیں تو کیا امریکہ میں بیٹھ کے یا امریکی آپ چونکہ ڈی سی میں ہی ہوتے ہیں تو امریکی اسٹابشمنٹ اور امریکن بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سٹیبیلٹی ہو انتشار نہ ہو آپ ایک اٹامک پاور ہیں آپ پچیس کروڑ لوگ ہیں آپ کی جیوگرافک لوکیشن اتنی امپورٹنٹ ہے جس کی حد نہیں ہے اور آپ ہمیشہ ماضی کے اندر آپ امریکن ایلائے رہے ہیں امریکہ بھی یہ چاہتا ہے یہاں سٹیبیلٹی ہو لیکن آپ یہ جو کہتے ہیں کہ امریکہ سارا دن آپ کی ہی باتیں کرتا رہتا ہے پینٹا گان آپ کے لئے پرشان ہے پینٹا گان آپ کی سیاسی چیزوں کو ہی سوچ رہا ہے امریکہ یہ نہیں ہے چونکہ آپ کے ہندوستان میں بھی بڑے تعلقات ہیں جے شنکر بھی آپ کے جاننے والے جو کہ ان کے وزیر خارجہ ہیں اور ریشنٹی آپ ہندوستان کا دورہ بھی کر کے آئے ہندوستان کو اور پاکستان کو کس طرح کمپیرزن کرتے ہیں دیکھیں میں اگر پوچھیں مجھ سے ڈاریکٹی ہم صدیوں سے کٹھے رہے ہیں میں بلیو کرتا ہوں ہمارے ڈیفرنسز کم ہیں سیمیلیریڈیز زیادہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بھارت کے اندر ہے آپ پلیز جب بھی یہ سوچیں مجھے یہ گلہ دیا گیا کئی دفعہ بھارت سے کہ آپ جو بھی باتیں کرتے ہیں ان کا ایمپیکٹ ہمارے مسلمان بھائیوں پر بھارت کے اندر بھی ہوتا ہے دوسری یہ میں کہوں گا ہمیشہ کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم صدیوں سے رہے ہیں اتنی نفرتیں چار جنگیں سے لڑی ہیں کیا حاصل ہوں ایک دفعہ پیار محبت اور ہارمنی کو بھی موقع دینا چاہیے میرے خیال میں آج میں یہ بلکہ مسلسل اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ بھارت اور چائنہ جنگیں لڑتے رہے ہیں لیکن ٹریڈ ہوتا رہا ہے ہماری جنگیں اس وقت ہم پھر بھی بہتر حالات میں ہیں لیکن ٹریڈ بلکل بند ہے پر آڈکٹ بھارت سے چل کے دبائی جاتی ہیں دبائی سے پاکستان آتی ہیں تو یہ بھی پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے میرے خیال میں جب تک ہم اپنے پروسیوں سے حالات بہتر نہیں کریں گے جس میں نہ صرف بھارت ہے ایران ہے افغانستان ہے چائنہ ہے چائنہ سے دوستی کے دعوے کیے جاتے ہیں بہت زیادہ لیکن کیا خیال ہے چائنیز ہم سے خوش ہیں وہ بھی ناراض ہیں کیا ہم ان کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب رہے ہیں نہیں رہے ہیں تو در حقیقت یہ ساری چیزیں بلکہ افسوس سے کہوں گا میں ہمارے پاس دو مارڈل بلکہ تین مارڈل ہو چکے ہیں بھارت کے ساتھ ہم ازاد ہوئے آج دیکھیں لاہور سے ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پر دنیا ہی الگ ہے اب پچھلے ہفتے وہاں سے جرمن چانسلر گئے ہیں آج سپینش پرائی منسٹر وہاں پہ جو ہے وہ آر چکے ہیں 9.9 بلین کا ائر بس کا پلانٹ گجرات میں اس کا افتدا کر رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہے جتنی انٹرنیشنل کمپنیاں تھی وہ چھوڑ کے جا چکی ہیں شیل جا چکا ہے لیکن اس کے بعد بنگلہ دیش کا مارڈل ہے اس کو چھوڑ دیں آج افغانستان افغانی طالبان بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے خطرہ ہیں آپ اس پورے ریجن کے لیے خطرہ ہیں تو درستقیقت یہی کوئیسٹن ہے ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے میں ہمیشہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کی رولنگ ایلیڈ سارا دن لندن نیو یورک اور پرانٹو کے خواب دیکھتی ہے میں مسلسل ان کو میسج بھیجتا ہوں کہ وہاں بھی قبرستان ہے وہاں بھی لوگ مر رہے ہیں لیکن لیگسی چھوڑ کے جائیں یہ مادر ملت ہے مادر ملت سے مرات ہے پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں یہ ہماری ماں ہے آپ کی نظر میں پاکستان میں جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ کیا ہے اور ان کی وجہ کیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے انگلیش اور میت سے دوری ہے آپ کی کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے دوری ہے اور یہ چیزیں آپ کو کینسر کی طرح کھا جائیں گے اس سب سے بڑا اس کے بعد پہلا پرولم نیشنلزم کا ہے آپ پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے نہیں ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے لندن کے خواب دیکھتا ہے خدارہ پاکستان میں پاکستانی لیڈر ڈھونڈنے کی کوشش کریں جن کا مرنا جینا پاکستان میں ہو جن کی پراپرٹیز بچے بھی یہاں پڑ رہے ہوں یہ آپ فارن امپورٹنڈ چیزوں کے شوق میں آپ نے اپنے لیڈر بھی پاکستانی آپ نے فارن آپ کے ججز بھی فارن میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ آپ پاکستان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں حالانکہ میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا ہے کہ مادر ملت ہے پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں ساجد بہت شکری آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا امید آپ کو پسند آیا ہوگا ساجد تارن پاکستان کے ایک بیٹے ہیں امریکہ میں چلے گئے امریکہ کی نیشنلیٹی ہو گئی لیکن پاکستان کے لیے درد آج بھی رکھتے ہیں مجھے اجازت